نظاموں کے شہر میں پچھلے باوی سالوں سے عوام کی بہترین خدمت انجام دینے والا بھروس من وہ باوی خان نام النظام فرنیچرز جہاں پر ذمہ دران کی جانب سے پھر ایک مرتبہ عوام کے لیے انتہائی بہترین وہ پرکشش آفر محس پچیس ہزار نو سو ننیانوے روپے میں مکمل میریت سیٹ پیش کیا جا رہا آپ اپنے من مطابق اپنے لادلی و لخت جگر کے لیے بہترین کالیٹی اور ڈیزائن کے فرنیچر آرڈر پر بھی تیار کر سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے سیدھے علی آباد برانچ النظام فرنیچر پر تشریف لائے ناظرین اسلام علیکم عطاق میبریں فاطمہ ایشن ٹیوی نیوز کی سپیڈ نیوز میں آپ سے بھی قصد اخبال کرتی ہیں دیکھتے ہیں پندرہ جن کی سپیڈ نیوز دوسرے پوسٹ مارٹم کے بعد انگشاف ہوا ہے کہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کھڑگپور کے سٹوڈینٹ فیزان احمد کو ختل کر دیا گیا تھا ایک سال بعد انویسٹگیشن میں کلکتہ ہائی کورٹ کے سامنے ایک چوکہ دینے والا انگشاف ہوا ہے کہ فیزان کے سر پر تیز دھار ہتیار سے گردن کے حصے میں وار کیا گیا اور پھر پیچھے سے گردن پر خریب سے گولی ماری گئی تھی جس دن سے نیٹ اگزام کے ریزل جاہر ہوئے ہیں اس پر سوال اٹھ رہے ہیں اور بدنوانے کا شبہ بھی کیا جا رہا ہے کانگریس نے الزام آیت کیا ہے کہ اس میں بڑے پیمانے پر بدنوانی ہوئی ہے کانگریس سربرا ملکار جن کھرگی نے نیٹ اگزام کو دوبارہ ویابم خرار دیتے ہوئے اس معاملے پر وزیراعظم کی پور اسرار خاموشی پر بھی سوال اٹھائے ہیں لاکو سٹیوڈن کے مستقبل کا حوالہ دیتے ہوئے کھرگی نے سپریم کورٹ کی نگرانی میں اس پورے معاملے کی جانج کا مطالبہ کیا آر ایس ایس کے لیڈر اندری شما نے کہا ہے کہ بی جے پی حالیہ لوگ سباندخابات میں اپنے غرور اور تقبر کی وجہ سے اکثریت حاصل کرنے میں ناکیامیاب رہی خیال رہے کہ اس سال بی جے پی نے لوگ سباندخابات میں اکثریت حاصل نہیں کی لیکن ہندو دوا پارٹی نے اپنے حامیوں کے ساتھ حکومت بنائی ہے آر ایس ایس بی جے پی کا پیرنٹ ارگنیزیشن ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی نے ایسے پانچ سٹوڈنٹس پر تین تیس لاک روپے جرمان آیت کیا جنہوں نے سٹوڈنٹ افیرز کاؤنسل میں حصہ لیا تھا اور باویس مارچ کو ہونے والے احتجاج کے منتظم تھے پانچ سٹوڈنٹ کو انفرادی طور پھر چھ لاک روپے اکسٹھ ہزار ایک سو پچپن روپے کا جرمانہ بننا ہوگا یہ احتجاج نائٹ کرفیو اور کالج کی کیمپس میں رام مندر پر پران پرتشتہ کے دن ہونے والے پروگرام احتجاج کرنے والے سٹوڈنٹ کی محتلی کے خلاف تھا دہلی کے لیفٹننٹ گورننر وی کے سکسینہ نے مصنفہ ارندتی رائے اور کشمیر کی سنٹرل انورسٹی کے سابق پروفیسر شیخ شوکت حسین کے خلاف 2010 میں مبینہ طور پر اشتیال انگیز تخریر کرنے کے الزام میں غیر خانونی سرگرمیوں کو روپ تھام کے خانون یو اے پی اے کے تحت مخدمہ چلانے کی منظوری دی ہے سپریم کورٹ نے نیٹ ریزلٹ میں بیضابطگی اور مبینہ دھانلی پر جانچ کے مطالبے والی ارزداشوں پر سماعت کرتے ہوئے مرکزی حکومت اور نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی سے جواب مانگا ہے عدالت کا ریزلٹ کورٹا شہر میں اسٹوڈنٹ کی خودکشی سے جوڑنے پر اعتراض وکلا کو جذباتی دلائل نہ دینے کا مشہرہ ناکپور کے خریب دھامنہ گاؤں میں واقعے کمپنی میں زوردار دھماکہ ہوا تھا جس میں چھے لوگوں کی موت ہو گئی تھی پولیس نے کمپنی کے ڈائریکٹر جے شیو شنکر اور پلانٹ مینیچر ساگر دیشمو کو گرفتار کر لیا ہے تلا کے مطابق دھماکے کے بعد کمپنی کا داخلی دروازہ بند کر دیا گیا تھا جس کے بعد ان لوگوں کی موتیں ہوئی سکم میں جمرات کو موصلہ در بارش اور سیلاب کے سبب مرنے والوں کی تعداد نو ہو گئی ہے جبکہ دو ہزار سے زائد سیاہ لوچنگ گاؤں میں فسے ہوئے ہیں حکام پہ کہنا ہے کہ سیاہ محفوظ ہے اور انہیں وہاں سے نکالنے کی تیاری کر رہے ہیں غزہ میں اسرائیل کے ختل عام اور غزہ کو مصر سے ملانے والی رفاق روسنگ پر حملے نے اس سال دو ہزار پانس سو فلسطینیوں کو حج کی سعادت حاصل کرنے سے روک دیا ہے وزارت اوخاف کے مطابق یہ مذہبی آزادی کی واضح خلاف فرضی ہے انہوں نے مزید کہا کہ جنگ نے وزارت کو حج کی معمول کی تیاریوں کو مکمل کرنے سے بھی روک دیا ہے مرشور ٹکنالوجی کمپنی ایپل پر اس کے ایمپلائیز نے الزام لگایا ہے کہ کمپنی خفیہ طور پر ایمپلائیز کے ڈونیشن کو اسرائیل بھیج رہی ہے یہ ڈونیشن اسرائیلی فوج اور غزہ میں غیر خانونی آبادکاری میں ملویس تنظیموں کو امداد کے طور پر بھیجی جا رہی ہے ملازمین نے اس کی جانج کر کے اسے روکنے کا بھی مطالبہ کیا آج لاکھوں آزمین لبائی کی صداوں کے ساتھ بخوف عرفہ کے لیے پہنچ گئے مزید نمرہ سے خطبہ حج کی تیاریہ مکمل اس سال شیخ ماہر بن احمد خطبہ دیں گے جس کا ترجمہ پچاس زبانوں میں نشر کیا جائے گا غزہ میں شہید یا زخمی ہونے والوں کے ایک ہزار سے زائد اہل خانہ بھی آزمین میں شامل ہیں نیٹو کے وزراء دفاع کا جلاس دوسرے دن بھی جاری رہا بیلجیم بیدار حکومت برسلز میں نیٹو کے ہیڈکارٹرز میں ہونے والے اجلاس میں ترکی کی نمائندگی وزر دفاع یاد شار کر رہے ہیں حماس کے ترجمہ نے امریکین اشریاتی دارے سی این این کو دیئے گئے انٹرویو میں اس رائے کا اظہار کیا ہے کہ تنظیم کے پاس موجودہ 120 اسرائیلی رقمالیوں کے خسمت کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے ان کے مستقبل کا معاملہ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی ممکنہ مہایدے کے ساتھ جڑا ہوا ہے حماس نے ریہائی کی مہایدے کے بدلے غزام مستقل فائر بندی کے بعد اسرائیلی فوج کے علاقے سے انخلاق مطالبہ کیا حیدربا سے تارکنے والے ایک ستر سال آزمین حج مکہ مکرمہ کی ذلع عزیزیہ میں دل کا دھوڑا پڑھنے سے انتخال کر گئے ہیں راجنگر کے رہنے والے تاج الدین محمد اپنی وائف حسینہ بیگم کے ساتھ سالانہ حج کی ادائی کیلئے مملکت کا سفر کیا جو چودہ جون سے شروع ہوا تھا پھر یالیس ڈگری سینٹی گریٹ سے زیادہ شدید گرمی کے درمیان تاج الدین دیگر ظاہرین کے ساتھ بیلڈنگ نمبر چار سو چھ سٹھ کے باہر کئی گھنٹوں سے مینہ جانے کے لیے بس کا انتظار کر رہے تھے اور نماز جمعہ سے بھی محروم رہے گئے تلنگانہ کے سابق چیف نیسٹر اور بھارت راشتہ سمیتی کے سربراکی چنر شکر راؤ نے جسٹیس ایل نرزی ماریڈی کو لکھے گئے ایک خط میں پاور پرچیس ایگریمنٹس کی انویسٹیگیشن کی غیر جانبداری پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے پولیس کی جانب سے تعاون کی اخندہانیوں کے باوجود ہیدر آباد میں مویشیوں کے تاجر اور عوامی نمائندے سترہ جنبروزے پیر عیدل ازہا ہے شہر میں گائے کی نخل و حمل کے دوران بیوپاریوں کو پیش آنے والی مشکلات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں پولیس کو گائے کے معاملات میں کاروائی کرنے کا حق ہے لیکن وہ بیلوں اور دیگر جانوروں کو لے جانے والے گاڑیوں کو مارکی ڈیارٹ سے شہر تک روک رہے ہیں آنڈرہ کے وزیراعالہ کے عہدے سے استفادہ دینے کے چند دن بعد ہیدر آباد میں جی ایچ ایم سے حکام نے ہفتے کو لوٹس پاؤنڈ میں جگن موہنڈڈی کے گھر کے سامنے غیر خانہونی تعمیرات کو منعدم کر دیا یہ دھانچات جگن موہنڈڈی کی حفاظت کے لیے بنائے گئے تھے اندامی کاروائی مکمل پولیس کی موجودگی میں کی جا رہی ہے کھلے مخام پر شراب نوشی کرنے پر اعتراض کے بعد ایک شخص پر حملہ کرنے اور ان کے گھر کو نقصان پہنچانے کے الزام میں دو نوبالے لڑکوں سمیت ساتھ افراد کو گرفتار کر لیا گیا یہ واقعہ شرح ہیدر آباد کے سرورنگر کے نیتاجی نگر کالنی میں پیش آیا سرورنگر پولیس نے بتایا کہ بعض افراد کا ایک گروپ ایک کھلی جگہ پر شراب نوشی کر رہا تھا کہ ایک شخص نے اعتراض کیا اور کہا کہ وہ اس علاقے سے چلے جائیں جس پر ان افراد نے ان کے گھر پہنچ کر ان پر حملہ کرتے ہوئے گھر کو نقصان پہنچایا آصف نگر پولیس نے جمعی رات تیرہ جون کی رات آصف نگر روڈ پر ایک شخص کو مکمل عوامی منظر میں ختل کرنے کے الزام میں پانچ افراد کو گرفتار کیا پولیس نے کہا کہ ختل ملزمین کے بھائیوں میں سے ایک کے ختل کا بدلہ لینے کے لیے کیا گیا تھا مکمل عوامی منظر میں ہونے والے اس ختل اور موبائل فون کے استعمال سے پکڑے جانے سے شہریوں میں ایک سنسنی اور خوف پیدا ہو گیا ہے گرفتار ہونے والوں میں ستاویس سالہ سید تاہر چوبیس سالہ سید عمران چوبیس سالہ سید مظفر اور تینوں بھائی سید امان اور شیخ جاوید ان کے رشتے دار بتائے گئے آندر پردیش کے وزیر آئیٹی لوکیش نے پرچات دربار کا احتمام کیا لوکیش جو وزیر آلہ انچنرہ بابو نائیڈو کے فرزند یعنی کے بیٹے اور حکمران جماعت تل قدیشم کے قومی جنرل سیکریٹری بھی ہے نے آج پرچات دربار میں عوامی شکایت کی سماعت کی اور نمائندگیاں وصول کیے ایک ایکسیڈن میں شہر کی موت کے بعد بیوین نے پانی کی بولی میں چھنانگ لاکر کر لے خودکشی واقعہ تلنگا نگزلے محبوباد میں پیش آیا ہے راتو پلی تانڈا میں ایک ایکسیڈن میں شہر کی موت کے چند دن بعد ہی ایک پینتی سالہ خاتون نے کنوے میں چھنانگ لاکر کر لے خودکشی جس کے بعد ان کے گھر میں سوک کا ماحول چھا گیا تلنگا نگزلے نارائن پیٹ کے منڈل میں ایک نوجوان جی سنجو کو زمین کے تنازے پر بے دردی سے مار پیٹ کر ختل کرنے کے واقعے کہ ایک دن بعد ہفتے کو اس منڈل کے چنناپور لاگاؤں میں کشید کی پھیل گئی ہے تاوی سالہ سنجو کو دو اکر زمین کے تنازے پر باز افراد کی ایک گروپ نے مار پیٹ کر حالہ کر دیا تھا اسے ہاسپیٹ لے جا گیا لیکن وہ زخموں سے جان بڑنا ہو سکا پولیس نے جمعے کی رات اس کی لاش کو گاؤں کے منتخل کر دیا وزیراعظم نہندر موڈی جی سیون سربراہی اجلاعات کے لیے اٹلی کے کامیاب دورے کے بعد آج ہندوستان ربانہ ہو گئے جس کے دوران انہوں نے آؤٹریٹ سمٹر میں شرکت کی اور کئی عالمی رہنماؤں کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں کیے عید الازحا کے موقع پر زباہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل نہ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے ممبائی پولیس کمیشنر ویویک پھنسل کر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گاؤکشی کے نام پر کسی کو خانون ہاتھ میں لینے کی جازت نہیں دی جائے گی اگر کسی کو کوئی شباہ ہے تو اس کی شکایت پولیس سے کرے عید الازحا کے موقع پر خربانی کے لیے ممبائی پولیس نے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں تلنگانہ کی عادل آباد پولیس نے تین دن خبل شہر میں سڑکے کنارے دستیاب ہونے والی نمالوں خاتون کے خطل کا معاملہ حل کرتے ہوئے خاتل کو گرفتار کر لیا ہے ڈی ایس پی ایل جی ونڈی عادل آباد نے ٹو ٹاؤن پولیس ٹیشن میں پریس کانفرنس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جمعیرات کو بلدیا کی ایک ملازم نے سڑکے کنارے نمالوں خاتون کی ناش مشتبہ حالت میں پائے جانے کی پولیس کو اطلاع دی تھی تو ایتی ناظرین آج کے سپیڈ نیوز دیجئے جزد مرین فاطمہ کو ملدینگلی سپیڈ نیوز میں تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشن ڈیوی نیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ نظاموں کے شہر میں پچھلے باوی سالوں سے عوام کی بہترین خدمت انجام دینے والا بھروس من وہ باوی خان نام اللہ حافظ فرنیچرز جہاں پر ذمہ دران کی جانب سے پھر ایک مرتبہ عوام کے لیے انتہائی بہترین وہ پرکشش آفر محس پچیس ہزار نو سو ننیانوے روپے میں مکمل میرچ سیٹ پیش کیا جا رہا آپ اپنے من مطابق اپنے لادلی و لخت جگر کے لیے بہترین کالیٹی اور ڈیزائن کے فرنیچر آرڈر پر بھی تیار کر سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے سیدھے علی آباد برانچ النظام فرنیچر پر تشریف لائے